کراچی کنگز کی دو سٹنٹھ اور ایک بہت بڑی ویکنیس جو اس پی ایس ایل میں نظر آ سکتی ہے ویسے پچھلے کچھ عرصے میں جو حشر کراچی شہر کا ہوا ہے جو زوال اس پہ آیا ہوا ہے کہ کوئی بھی راہ چلتے کوچھ چپیڑے یا لتھے مار کے اس سے موبائل بھی چھین جاتا ہے بیزتی بھی کر کے چلا جاتا ہے تھڑے بھی مار جاتا ہے کہ تو موبائل پیسے چھین کے جا رہا ہے تو بیزتی کیوں کر رہا ہے چپیڑے کیوں مار رہا ہے کوئی زوال بیچاری کراچی کی ٹیم پر بھی ہے پھر کہتے ہیں کہ کراچی کے فینز اپنی ٹیم کو سپورٹ نہیں کرتے جب تم لوگ پورا سال تیاری کر کے اتنا انیلیسز کر کے اور اس طرح کی ٹیم سیلیکٹ کرو کہ تو گھنٹا سپورٹ کریں گے وہ دل تو ہر فین کا کرتا ہے نا کہ ہم اپنے ہماری بھی ٹیم اچھی اور ہم سپورٹ کریں اس لیے وہ سپورٹ کرنے نہیں آتے جب اس طرح کے تو مہان شکتی مان بندے لے کر آتے ہو خیر یار پھر بھی ڈی مورال نہیں ہوتے پھر بھی ان کے سکارڈ میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں اور کچھ تھوڑی بہت بھری بھی ہیں تو چلو پہلے ان کی دو سٹرنٹ دیکھ دیں سٹرنٹ نمبر ون وہ ہے ان کے ٹاپ آرڈرن میں ٹیم سائفرڈ جیمز ونز اور شان مسود کا ہونا دیکھو جیمز ونز اس طرح کا کھلاڑی ہے جو کہ بہت زیادہ عزت نہیں دیتا بولرز کو وہ بھی الیک سیلز کی طرح ہے آتا ہے لپیٹتا ہے چلا جاتا ہے ٹیم سائفرڈ بھی اسی طرح ہے وہ بھی بہت روکتا شکتا نہیں ہے اگر یہ دونوں مندے شروع میں آ کر پیلنے لگ جائیں اور شان مسود ایک ایسا کھلاڑی ہے جو کہ ٹی ٹونٹی پھر بھی کھیل لیتا ہے ملتان سلطان میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایننگ کو سمالتا ہے تو کراچی کی ٹیم میں اب تو وہ کیپٹن بھی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اپنی ذمہ داری نبایا اور ایننگ کو لے کر چلے تو یہ بہت بڑی سٹینٹ ہوگی کراچی کی مطلب جیمز ونز اور ٹیم سائفرڈ میں اگر ایک طرف ایک بھی چل جاتا ہے دوسری طرف شان مسود ٹیم کو لے کے چلتا تو یہ بہت بڑی سٹینٹ ہوتی ہے پی ایسل میں شاید آپ لوگوں نے دیکھو گا بہت بڑے بڑے چھکے مارتا ہے اگر چل جائے تو یہاں پہ اگر والے مسئلے تو ہیں لیکن کیرن پولارڈ ایک تو اگر والا مسئلہ ہے کہ اگر چل گیا تو اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدھے پی ایسل میں ہوگا آدھے میں ہوگا ہی نہیں اور پھر اب وہ ویسے بھی ریٹائر ہے تو کوچ بھی بن گیا ہے تو پتہ نہیں اب اس کے گوڑے گٹے ساتھ دیں گے کہ نہیں اب مجھے خود سمجھ نہیں آرہی میں اب اس کو سٹینٹ بتاؤں کمزوری بتاؤں میں کیا کروں اب اس ویڈیو میں اگر صحیح سے دیکھا جا تو دو وکنس اور صرف ایک سٹینٹ بنتی ہے لیکن نہیں باقی ٹیموں کی طرح کراچی کی ٹیم بھی ہماری جان ہے اس لیے اس کی بھی دو سٹینٹ تو بتائیں گے تو بھائی ٹینشن نہیں لینے دی مورال نہیں ہونا کراچی والے بھی انٹرٹین کریں گے تو یہ ان کی سٹینٹ ہے کہ پولارڈ کا بلہ چل جاتا ہے یا ملک انہیں کو سمال جاتا ہے بعد میں ہٹنگ شٹنگ کر لیتا ہے ملک بھی یار ٹکٹو کی نا سمجھو صرف تین شادیوں اور تین نو بولوں کوئی مائر نہیں ہے وہ انہیں کو سمالنے کا بھی مائر ہے یہ بھی سٹینٹ ہی سمجھو انورالی بہت اچھا ہٹر ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کی جو ویکنس ہے اس پر ان کی ویکنس میں سب سے بڑا مسئلہ ان کی بولنگ کا ہے اور ان کے میڈل آرڈر کا ہے بولنگ میں ویسے ایسان علی ڈینیل سیمز تبریس شمسی وغیرہ ہیں نواز بھی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے نواز میچ وینر بھی آج کل فارم میں نہیں ہے ڈینیل سیمز ان کا بھی کوئی بروسہ نہیں ہوتا بھائی سیدھی سے بات ہے ایک تبریس شمسی ایسان علی کبھی کچھ پتہ نہیں چلتا تو اس طرح کا نام ٹھیک ہے بھائی بڑے نام ہوتا ہے چالیس پہ پنتالیس بنا لیں گے بس اتنا بھی سٹرانگ نہیں ہے میڈل آرڈر ان کا تو میڈل آرڈر میں دو تین ایسے پکے ٹکے بیٹس مین ہونے چاہیے نا جو مزہ کرائیں کیرن بولارڈ ویسے ہی بوڑا ہو چکا ہے میڈل آرڈر میں آئے گا اور وہ بھی آدھے میچز میں تو یہ بھائی ان کی بہت بڑی ویکنیس ہے ایک ان کا میڈل آرڈر کمزور ہے دوسرا ان کے بعد بولنگ اتنی خاص نہیں ہے اللہ دے والے تو بس یاللہ مدد پہ اس دفعہ کراچی کی ٹیم گراؤنڈ میں اترے گی اور ہماری دعا ہے بھائی کہ باقی ٹیموں کی طرح یہ ٹیم بھی فائٹ کرے ان کے بھی فینس کا حق ہے کہ وہ بھی انجوائے کرے اپنی ٹیم کی جیت کو لیٹس سی کیا کراچی کی ٹیم اس دفعہ کچھ گل کھلائے گی یا پہلے کی طرح اپنے فینس کو رولائے گی